ہیلو دوستو آپ سبی کا ایک بار پھر سے ہمارے چینل پر سوگت ہیں آج کی کہانی ہے گروہ سسے کی جو چلیے شروع کرتے ہیں ایک بار کی بات ہیں ایک بار ایک ادھیا پک ایک سمپن پریوار کے سسے کے ساتھ کہیں جا رہے تھے تو اس سسے کو کچھ مجاک سجی کیونکہ اس کو راستے میں کسی گریب مزدور کے جتے دکھائے دئیے اس نے ادھیا پک سے کہا گروہ جی اگر ہم ان جتوں کو چھپا دے تو کتنا مجا آئے گا دیکھتے ہیں کہ مزدور پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے اب اس کو تو مجاک سوج رہا تھا لیکن گروہ جی نے کہا کہ نہیں گریب انسان کے ساتھ اس طرح کا بھدہ مجا کرنا ٹھیک نہیں ہے اس نے کہا کیوں نہ ہم ہن جتوں میں کچھ سکے ڈال دے اور دیکھیں کہ اس کا اس گریب مزدور پر کیا پربہ اپڑتا ہے انہوں نے ایسا ہی کیا جیسے ہی مزدور اپنا کام کر کے لوٹا اور اس نے ایک پاؤں اپنے جتے میں ڈالا تو اس کو کچھ کھٹور سا محسوس ہوا اس نے اندر ہاتھ ڈالا تو اس کو کچھ سکے دکھائے دیئے وہاں تھوڑا آشچرے میں پڑ گیا آس پاس کسی کو دیکھا تو کوئی بھی دکھائے نہیں دیا واپس اس نے دوسرا پیر اپنے جتے میں ڈالا اور واپس اس کو اس میں کچھ سکے دکھائے دیئے اب دونوں جتوں کے سکھوں کو اس نے اپنے ہاتھوں میں رکھا اور پربو کی طرف اسارہ کیا ہے پربو پتا نہیں کس بھلے مانوس نے یہ سکھ کے میرے جتوں میں چھپائے ہیں لیکن جس نے بھی چھپائے ہیں اس کو میری دعا ہے تاکہ ان پیسوں سے میں اپنے بچوں اور پتنی کے لئے کچھ کھانا اور دوائیاں لاسکوں اور اتنا بول کر وہاں چلا گیا اس بات کو ششے اور ادھیاپک دونوں سن رہے تھے اب ادھیاپک نے ششے سے پوچھا کہ اب تم مجھے بتاؤں کہ تمہیں کیسا محسوس ہوا تمہارے پہلے والی بجاک یا میرا یہاں طریقہ تو اس نے کہا کہ گرو جی میں آپ سے سما چاہتا ہوں اب مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ سچی کسی کسی چیز میں ہے جب ہم کسی کی مجاک اڑاتے ہیں تو ہمیں کچھ پل کا آنند ملتا ہے لیکن اس سے ہمیں بددعا ملتی ہے لیکن اگر ہم کسی کی مشکل پرستیتی میں مدد کرتے ہیں اور جس کی بھی ہم مدد کرتے ہیں اس کو بھی پتا نہیں کہ ہم نے اس کی مدد کی ہے لیکن اندر ہی اندر ہمیں پتا ہے کہ ہم نے اس انسان کی مدد کی ہے یہی سچی کسی ہے جب ہم دوسروں کو کسی دیتے ہیں تو ہمیں سچی کسی ملتی ہے اسی طرح کشیاں باٹنے رہیے اور لوگوں کی مدد کرتے رہیے اور دھان کرتے رہیے جس سے بھی آپ قابل ہوں جتنا بھی آپ سے بند پڑے دھان کریں لیکن دھان ضرور کریں کہانی کیسی لگی کمنٹ پر ضرور بتائیں آپ سبی کا بہت بہت تابعہ موسیقی